اسلام علیکم جماعت پنجم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کی ریچر مسنمرا آپ سب کو جناہ ورچول کلاسز میں ہوشام دید آج ہم اپنا نیا سبق پڑھیں گے جس کا نام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جو کہ کتاب ہماری اردو کی صفحہ نمبر بارہ پر ہے تو بچو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کون تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ تھے وہ ان چار صحابیوں میں سے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد یکے بعد دیگر خلیفہ ہوئے اور جنہیں خلفاء راشدین کہا جاتا ہے اب ہمیں سبق کی مطنحانی شروع کرتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے مکہ میں جب وہ مسلمان ہوئے تو انہیں بہت سختیاں اٹھانی پڑی یہاں تک کہ ان کے چچہ نے ان کو خوب مارا اور سنزائیں دی مگر سختیوں کے باوجود انہوں نے اسلام نہ چھوڑا اس زمانے میں بہت کم عربوں کو لکھنا پڑنا آتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے سے بہت پہلے لکھنا پڑنا سیکھ چکے تھے اسلام لانے کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تھی تو وہ اسے لکھ لیتے تھے یعنی وہ قرآن کے پہلے کاتب تھے کاتب کسے کہتے ہیں لکھنے والا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا مگر امیر ہونے کے باوجود وہ قیمتی لباس نہیں پہنتے تھے ان کے کپڑے سادہ مگر صاف سترے ہوا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نیک ہونے کے ساتھ فیاض بھی بہت تھے مدینہ میں ایک یہودی رہتا تھا جس کے کونے کا پانی صاف اور میٹھا تھا یہودی کسی کو اپنے کونے سے پانی مفت لینے کی اجازت نہیں دیتا تھا زیادہ تر مسلمان غریب تھے اور پانی کی قیمت ادا نہیں کر سکتے تھے مجبوراً انہیں دوسرے کونوں کا گندہ اور بدمزہ پانی پینا پڑتا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو یہودی کو اچھی قیمت دے کر اس سے کونہ حرید لیا اور مسلمانوں کے استعمال میں دے دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں بہت عزیز رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا جب حضرت رکیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی ام کلسوم رضی اللہ عنہ کا عقد ان سے کر دیا اس لئے انہیں زن نورین بھی کہا جاتا ہے یعنی دو نور والا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد ان کے سب سے قریبی ساتھیوں صحابیوں میں سے یکے بعد دیگرے چار صحابی حلیفہ بنے ان چاروں کا مخلفائی راشدین کہتے ہیں حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ ان میں سے تیسرے خدیفہ تھے ان کے زمانے حلافت میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے اسی دور میں مسلمانوں نے پہلی بار سمندری جنگ بھی لڑی حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ جب حلیفہ بنے تو ان کی عمر ستر سال تھی وہ ایک نرمخو اور رحمدل انسان تھے ان کے دشمنوں نے ان باتوں کا فائدہ اٹھایا اور ان کو خلافت سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگے حج کے زمانہ میں بہت سے مسلمان مکہ گئے ہوئے تھے دشمنوں نے موقع دے کر حلیفہ کے گھر کو گھیر لیا مدینہ میں جو لوگ حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ کے طرف دار تھے انہوں نے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت مانگی مگر حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ کر انہیں روک دیا کہ میں اپنے لیے ایک بھی مسلمان کا ہوں نہیں بہانا چاہتا ایک دن جب حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھ رہے تھے پانچ آدمی مکان کے اندر گس آئے ان میں سے چار نے حلیفہ پر حملہ کیا حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ کی بہادر پیوی حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ بڑھا کر دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی دشمن کا وار روکنے کی کوشش کی تو ان کی تین انگیاں کٹ کر گر گئی وار نے حضرت عثمان آنی رضی اللہ عنہ کی جان لے لی اس طرح مسلمانوں نے مسلمانوں کے تیسرے حلیفہ جو اس سبانے میں دنیا کی سب سے بڑی مملکت کے حکمران تھے شہید کر دیئے گئے جماعت پنجم اب آپ نے اس سبق کے مشکل الفاظ اڑھوئے کی کوپی پر ہوشحت تحریر کرنے ہیں اب ہم اس سبق کے الفاظ مانی کی طرف آ جاتے ہیں پہلے لفظ ہے کاتب لکھنے والا فیاض سخی یا دریا دل اکت شادی یا نکاح یکے بعد دیگرے ایک کے بعد دوسرا اب ہم مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں پہلا سوال ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کون سے حلیفہ تھے اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے حلیفہ تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ذلنورین کیوں کہا جاتا ہے اس کا جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نکاح شکے بعد دیگرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کے ساتھ ہوا تھا اس لئے آپ رضی اللہ عنہ کو ذلنورین یعنی دو نورو والا کہا جاتا ہے سوال نمبر تین ہے قرآن کے حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا حدمات تھی اس کا جواب ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اترتی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اسے دیکھ لیتے تھے اس طرح آپ رضی اللہ عنہ قرآن کے پہلے کاتب تھے سوال نمبر چار ہے پہلی سمندری جنگ کس خلیفہ کے دور میں لڑی گئی اس کا جواب ہے پہلی سمندری جنگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں لڑی گئی بچو اب آپ نے سبق حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے مشکل الفاظ الفاظ منی اور مشکی سوالات نمبر ایک تچار اردوئے کی کوپی پر خوشت تحریر کرنے ہیں اور اسے یاد کرنے ہیں شکریہ موسیقی موسیقی